اس سیشن میں ہم ایک ریٹائرمنٹ کے حوالے سے کلکولیٹر ڈیزائن کرتے ہیں سیناریا کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک صاحب بیسکلی یہ سوچتے ہیں کہ ان کی ریٹائرمنٹ جائے وہ فائف یور کے بعد ہونے والی ہے تو وہ اب بینک میں ایوری یئر ٹوئنٹی فائف تھاؤزن روپیز جو ہے وہ ڈپاؤزٹ کریں گے اور اس کے بعد سکس سے لے کر تھرٹین یئرز تک آن ورڈز انہیں ایوری یئر ٹھرٹی تھاؤزن روپیز پر اینام کی ضرورت ہے اور وہ ویڈراؤز کچھ اس طرح سے کریں کہ اگر وہ ٹوئنٹی فائف تھاؤزن روپیز کے ساتھ سے ڈپاؤزٹ کرتے ہیں فائف یئر تک اندھن سکس سے تھرٹین تک ویڈراؤ کرتے ہیں تو ان کے پاس اینڈ آف دہ تھرٹین یئر جو ہے وہ بیلنس میں زیرو ہو جانا چاہیے یعنی اکاؤنٹ جو ہے وہ بے شک نل ہو جائے تو وہ ان کی تھنکنگ جو ہے وہ جس کچھ اس طرح سے تو ایک چھوٹا سا کیلکولیٹر ڈیزائن کرتے ہیں کہ اگر یہ سینریو سامنے آتا ہے اور ہمیں بیسیکلی ایک کیلکولیٹر ڈیزائن کرنا ہو تو ہم کس طرح سے کریں گے سٹارٹ کرتے ہیں اکاؤنٹ میں بیلنس اس وقت جب اکاؤنٹ اوپن ہوا تو زیرو ہے اور انیشلی فرسٹ ڈیر میں اکاؤنٹ میں جو ڈیپاوزٹ کیا گیا وہ ایکوالس ٹو ٹویٹی فائیو تھاوزن روپیس سے اور اگر پہلے سا اکاؤنٹ میں کوئی بیلنس تھا تو ان پر جو انٹرس ڈراؤ کیا گیا وہ کتنا تھا فارمولا لگاتے ہیں ایکوالس ٹو ایٹ پرسن کو کی بورڈ سے ایپ فور کرکے ایپ سیلیوٹ کرتے ہیں تاکہ میں اسے جو ہے وہ ڈریک جب کروں تو میری سیل ریفرنس جو ہے وہ چینج نہ ہو اسے ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں بریکٹ اوپن ہماری فرسٹ ڈیپاوزٹ جو تھی اس کو پلس کرتے ہیں اور ہم نے جو انوالی ڈیپاوزٹ کیا اس کے ساتھ بریکٹ کلوز اور انٹر تو ایکچوال میں اکاؤنٹ میں اس وقت 25,000 ہی ہے اس لئے ہم نے جو draw کی جو interest ہمیں ملا ہے وہ 2,000 ڈیپیس ہے end of the year ہمارے پاس جو calculation آئی ہے equal to some bracket open and then ہم نے تینوں values کو range میں دے کر انٹر کیا تو ہمارے پاس 27,000 ڈیپیس end of the year ہے جو کہ actual میں beginning ہے second year کا تو ہم نے equal to end of the year کو ایسا reference کے طور پر لیا and then enter تو 27,000 ڈیپیس ہمارا beginning of the year second year کا آگیا second year again ہم نے 25,000 ڈیپاوزٹ کیے اور ہمیں اس 25,000 ڈیپیس اور ہمارا جو initial deposit تھا اس کو جب ہم نے اس کا 8% حاصل کیا تو ہمیں next year جو profit ملا end of the year وہ 4,160 تھا اس طرح سے second year پہ ہمارے پاس جو end of the year balance ہو گیا وہ 56,160 ڈیپیس ہوا اب اس 25,000 کو next 3 years اور ہم draw کر لیتے ہیں کیونکہ ہم نے criteria cash set کیا ہوا ہے 25,000 ڈیپیس اب 60 year سے کیا ہو رہا ہے 30,000 ڈیپیس withdraw ہو رہے ہیں تو ہم نے sell address کیا equal to 30,000 ڈیپیس and then enter اور ہم نے simple دیکھا کہ 6 year پہ ہمارا جو deposit ہے وہ تو 158,398 ہے لیکن ہم نے 30,000 ڈیپیس withdraw کی ہے اور interest جو اب ہمیں مل رہا ہے وہ بیسکلی کم ہو گیا کیونکہ 30,000 ڈیپیس withdraw ہو گیا تو 10,271 ہمیں profit generate ہوا اور ہمارا جو balance ہے وہ automatically کم ہوا اور same طریقے سے اب میں اس کو next 6 year تک کے لیے drag کر لیتا ہوں اور تمام فارمولاس کو بھی میں drag کر لیتا ہوں تو ہمارے پاس جو result ہے وہ generate ہو گیا لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو result ہمارے پاس generate ہوا اس میں ہم minus میں چلے گئے ہیں اگر ہم 30 13th year کے اوپر اگر withdraw کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم already minus کے اندر چلے گئے تو ہم پیسے withdraw کریں نہیں سکتے even 12th year پر ہی ہم جو ہے وہ ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں 30,000 تو basically اب میں گولسک کی مدد لوں گا جو کہ مجھے بتائے گا کہ میں اگر 25,000 سے زیادہ deposit کروں کچھ تو ہمارے پاس end of the year تک 30,000 ہی withdraw ہو تو ایسا کرنے کے لئے ہم last cell پر موجود ہیں چونکہ مجھے last cell کی value zero کر دینی ہے سارے پیسے withdraw کر لے لے 30,000 رویس کے حساب اس لئے میں last cell پر موجود ہوں اور میں data کے tap سے what if analysis میں گولسک کی گولسک میں آنے کے بعد two value ہم سے پوچھتا ہے کہ basically value کیا ہو جانی چاہیے value ہماری zero ہو جانی چاہیے set cell value ہم نے last cell کو ہمیں zero کرنا تھا اس لئے ہم نے last cell کو ہی select کیا وائے اور by changing cell پر کیا لگتا ہے کون value کو change کیا جائے تاکہ last value zero ہم کہتے کہ initial deposit 25,000 اگر اسے change کر دیا جائے اگر میں تھوڑی deposit زیادہ کر دوں تو definitely end میں deposit result جائے وہ بلکل proper generate ہوگا تو میں نے annual deposit 25,000 کا sell address ہے اسے select کیا and then finally ok and then ok تو اس نے بتایا کہ annual deposit اگر میں 29,386.55 per annum اگر میں deposit کروں گا تو end of the year میرے پاس جو withdraws ہیں وہ 30,000 روپیز کے ساپ سے کرتے ہوئے end of the year میرے پاس balance zero آجائے گا تو ہم نے basically annual deposit کی example کو zen میں رکھتے ہوئے gold sip کو basically استعمال کیا کہ وہ کس طرح سے ہماری calculated design کرنے میں مدد کر سکتا ہے